موسیقی السلام علیکم دوستو آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں آج آپ کو دکھا رہے ہیں ہم دیلگی کورما اس کے لئے ہم نے ایک کلو پیاز لی ہے وہ ہم نے پیاز برون کر لی ہے یہ پیاز ہم نے ساری نکال لی ہے یہ لائٹ برون پیاز ہے اب اس کو ہم سکانے کے لئے رکھ دیں گے اب اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ یہ ہے پانچ گرام کالی میرچے پانچ گرام لاؤں گے پانچ گرام چھوٹی لائچی ایک چمچ زیرہ اور تھوڑی سی یہ کواب چینی ہے کواب چینی پر ڈنٹی نکلی ہوئی ہے یہ ایک کلو دائی ہے یہ کھٹا نہیں ہے دائی زیادہ کھٹا ہوگا تو کورما جو نہ کھٹا ہو جائے گا یہ تین چمچ لہسن پیچ چین چمچ ادھرک پیسٹ یہ سو گرام دھنیا ہے دو چمچ وہ سکھانے والی میرچے دو چمچ پیلی میرچ دو چمچ کشنڈی لائل میرچ سوادہ نوسار نمک تین تیز پتے یہ اب ہم کوکی نوائل میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو اب اس میں ہم گوئی ڈال دیں گے سارا گوئی ڈال دیں گے ہم اس میں اگر اب اس گوش سارا پڑ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے لسچن ادھرک پیسٹ دھنیا مرچے نمک یہ سب ڈال کے اب اس کو ہم تھوڑا بھونیں گے پھر اوپر سے اس میں ہم ڈائی ڈال دیں گے اور یہ ڈائی ڈال کے جو ہم اس کو تھوڑی دیر ایسی بھونتے رہیں گے یہ ایسی بھونتے رہیں گے اور بول میں تھوڑا سا دائی بہ دیا تو اس کو بھول کے اس میں ایسی پانی ڈال دیں گے ایسی ہم بھونتے رہیں گے اس کو تھوڑی دیر اب اس میں ہم اور بھونیں گے ابھی پھر اس کے بعد ہم پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے پانی ڈال کے ہم ایسی بھونتے رہیں گے اور اس کے بعد جو اس میں اور زیادہ پانی ڈال کے ایسی سے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ آدھا پون گھنٹے میں ایک گھنٹے تک پکتا ہے یہ پھولا قرمہ بنائیں گے تو ضائقے گا ہوگا کوکر میں بناو تو جلی سے بن جائے ضائقہ ہوتا نہیں اب اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے پانی اتنا ڈالیں گے کہ اس کے اندر ہی گوش گل جائے یہ اندر یہ اندر یہ گوش اس میں ایسی پانی میں یہ گل جائے گا کم پانی ڈالیں گے تو یہ جلنے کا ڈر رہے گا زیادہ پانی پڑا ہوگا تو جلے گا نہیں اب اس کو ہم آدھا ایک گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے ایسی سے کیاس کا قرمہ ہے یہ بہت اچھا ہوگا اس میں زیادہ مسائلیں نہیں ہوتے اورنا یہ ہارڈ ہوتا ہے اور ذائق ابھی اس میں بہت زیادہ ہوتا یہ نہیں ہے کہ کم ذائق ہے گا اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے اور یہ ہمارا گوش ہو چکا ہے اب اس کو ہم بھونیں گے ہم نے ایک گھنٹے میں بار بار تین چار بار اسے چلا چکے تھے نہیں تو یہ جل جاتا ہے اب بھونے میں ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے کہ یہ جتنا بھونے گا اتنا ہی اچھا رہے گا اس کو ہم دس پندرہ منٹ خوب اچھا کر کے اس کو بھون دیں گے بعد میں صرف اس پور میں بھوننے کے کام رہتا ہے جتنا اچھا بھونے گا اتنا ہی اس میں ذائقہ آئے گا کیونکہ بھوننے سے اور ذائقہ ہی نکلتا ہے دو تین مرتبہ ہم اس میں پانی ڈال ڈال کے خوب بھونیں گے ہم اس کو یہ ہم نے پانی ڈالا بھونیں گے پھر ابھی اور پھر پانی ڈال کے پھر بھونیں گے اسے یہ دیکھیں مسالہ پھٹتا ہوا اور یہ ہے وہ گوچک ہو چکا ہے بس اس کو یہ ہے کہ یا امہینپہ کو پھر اسے کو یہ ہے کہ اب ہم بھونتے رہیں گے وہ پڑھ پانی ڈالیں گے L merobuch یا ایک میں بھونٹا ہوں یہ 5 kg کورمہ آپ کو بناسکتے ہیں ORTER east combine کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہوتے ہیں تو تو وہاسٹ میں کھانا بھی چاہیے ہے جیسے دیغی کورما ہوتا ہے بلکل اس طرح یہ دلی کا ہی کورما ہے اور انہوں نے اس میں ہم نے اور پانی ڈالا اور بھونیں گے اس کا بس بھونہ ہی سب سے زیادہ ہے جتنا بھونوں کے پانی ڈال لگے پانی تو اس لیے پڑتا ہے یہ جلی نہیں جتنا پانی ڈال کے بھونوں کے تنہیں اچھا ہوگا اور یہ گوشت بہت پرفیٹ ہوا ہوا ہے آپ یہ مت سمجھیں لیکن اس کو جو ہم نے ایک گھنٹہ پکایا ہے تو یہ پرفیٹ گل چکا ہے گوشت اور دیکھیں دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ ضرور بنانا اس کو اب یہ جو ہے ہم اوپر سے گرم مسالہ ڈالیں ہمارا بھون چکا ہے اس میں ہیں ڈالچینی جائفل اور جاویتری اس کے خویبو تو نکل ڈالتے ہیں یہ خویبو بس مہنگنے لگتی ہے اتنا اچھی خویبو ہوتی ہے اوپر سے مسالے ڈال کے بس یہ ہمارا خورمہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم گیس کو بند کر دیں یہ دیکھئے دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ آپ دیکھیں بلکل مسالہ پھٹا واہ ہے تیار ہو چکا ہے یہ خورمہ میں بلکل پرفیٹ تیار ہو چکا ہے آپ ضروری بنانا یہ ید کے دن ضروری بنانا اپنے مہمانوں کے لیے